وَيَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِم اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض لوگ اس میں بڑا غلوب کرتے ہیں جس نے یہ کہہ دیا کہ اللہ عرش پر ہے آسمان پر ہے تو گویا مکان لازم آ گیا تو وہ گمراہ ہو گیا قرآن خود جگہ جگہ کہہ رہا ہے بھلا اس سے تم ڈرتے نہیں ہو جو آسمان میں تو جو اللہ کا مطلب ہے وہی ہمارا مطلب ہے کوئی آپ سے پوچھے نا کہ تم جب کہتے ہو اللہ آسمان پر آرش پر ہے تو یہ تو اللہ کے لیے جہد لازم آ رہی ہے مکان لازم آ رہا ہے تو آپ کہو نہیں لازم آ رہا تو کہے کیوں لازم نہیں آ رہا کہو جب اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے کہ میں آسمان میں ہوں تو جب اللہ کے کہنے سے لازم نہیں آ رہا تو ہمارے کہنے سے بھی لازم نہیں آ رہا پھر ممکن ہے وہ آپ سے سوال کریں آپ سے یہ پوچھیں کہ جب آپ نے کہہ دیا کہ وہ ادھر ہے اوپر ہے تو جہد تو ہو گئی تو آپ کہیں بھائی نہیں ہوئی کہیں کیوں نہیں ہوئی کہیں میں جب اللہ کے کہنے سے اگر ہو رہی ہے تو پھر ہمارے کہنے سے بھی ہو رہی ہے اللہ کے کہنے سے نہیں ہو رہی تو ہمارے کہنے سے بھی نہیں ہو رہی تو اللہ اعلام بمورادی اللہ نے اپنے بارے میں ہمیں جو بتایا ہے اس کی پوری حقیقت اللہ ہی جانتا ہے ہم تو وہ الفاظ استعمال کریں گے جو اللہ نے اپنے لیے استعمال کیے جو اللہ نے اپنے لیے الفاظ استعمال کیے وہ یہی کہ الرحمن علی العرش استوہ رحمان عرش پر مستوی ہے عرش تخت کو کہتے ہیں اللہ کا ایک تخت ہے اس کی حقیقت ہمیں معلوم نہیں ہے بس وہ ہے کیسا ہے اور من فِس سماع آسمانوں میں ہے اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ ایک باندی نبی کے پاس آئی آپ نے پوچھا این اللہ اللہ کہاں ہیں اس باندی نے کہا فِس سماع آسمانوں میں ہے آپ نے اس فرمایا کہ اس کو آزاد کر دو صحابی کو حکم دیا کہ اس کو آزاد کر دو آپ نے اس سے نہیں پوچھا آسمانوں میں کیسے ہے کہ بھائی تو عامی آدمی سے بھی جب پوچھا جائے گا اللہ کہاں ہیں تو وہ کہاں گا بھائی اللہ آسمانوں میں ہے عرش پہ ہے کیسے ہے کیا ہے ہمیں نہیں بتا البتہ قرآن میں کچھ دوسری آیتیں ہیں جن میں آتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے یہ بھی ہے قرآن میں نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ہم تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے تو دیکھیں کسی بھی کلام کو سمجھنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ اس زبان میں اس قسم کے کلام کا کیا مطلب لیا جاتا ہے تو جب بھی ہم کسی سے بات کرتے ہیں اردو میں بھی جو اصول ہیں وہی عربی میں ہیں اس معاملے میں جب آپ کسی کی مدد کا وعدہ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ میری مدد ہر وقت تمہارے ساتھ رہے گی تو آپ اس کے لئے کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ بھئی تم جہاں ہو میں تمہارے ساتھ ہوں یعنی تم پہ نظر رکھے ہوئے ہوں اور تمہاری مدد کے لئے ہر وقت تیار ہوں تو یہاں مطلب یہ ہوتا ہے کہ علم کے لحاظ سے بھی تمہارے ساتھ ہوں یعنی مجھے پتا ہوگا تم کیا کر رہے ہو نظر رکھی ہوئی ہے میں نے اور قدرت کے لحاظ سے بھی تمہارے ساتھ قدرت کا مطلب کہ تمہاری مدد پر میں قدرت رکھتا ہوں تم یہ نہ سمجھو کہ مجھے قدرت ہی نہیں ہے تو میں ہر وقت تمہاری مدد کر سکتا ہوں تو عربی میں بھی چونکہ عربی بھی ایک زبان ہے تو قرآن جب عربی میں نازل ہوا تو قرآن کبھی وہی مطلب لیا جائے گا جو عربی زبان میں مطلب لیا جاتا ہے قرآن جب کہتا ہے کہ اللہ کہاں ہے تو اس کا جواب قرآن دیتا ہے عرش پر ہے لیکن قرآن دوسری جگہ یہ بھی بتاتا ہے کہ ہم ہر وقت تمہارے ساتھ ہیں تو ان دونوں آیتوں میں تدبیق ایسے ہوگی کہ اللہ کی ذات عرش پر ہے لیکن علم یعنی ہمیں دیکھ بھی رہا ہے سن بھی رہا ہے جیسے قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ہم نے موسیٰ اور حارون کو فیرون کے پاس بھیجا اب حضرت موسیٰ گھبرا رہے ہیں کہ فیرون نے تو وہ تو بڑا ظالم ہے وہ تو مجھے مار ڈالے گا تو اللہ نے فرمایا اِنَّنِی مَاكُمَا اَسْمَعُوا عَرَا اے موسیٰ اور حارون گھبراو نہیں میں تم دونوں کے ساتھ ہوں سب کچھ سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں تو یہ اللہ نے بتا دیا کہ اللہ کے انسان کے ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہے سمجھ میں آرہی ہے بات اللہ کے انسان کے ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہے یہ قرآن نے خود بتا دیا کہ مطلب یہ ہے کہ میں ہر وقت تمہیں دیکھ بھی رہا ہوں اور ہر وقت سن بھی رہا ہوں یعنی تمہاری ہر وقت مدد کر سکتا ہوں ایک ایک چیز سے باخبر ہوں اس لحاظ سے اللہ ہمارے قریب بھی ہے لیکن اللہ کی ذات کہاں ہیں عرش پر ہے لیکن اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے